چونگ میں آٹھ سالہ بچے احمد پر تشدد کا معاملہ شیر شاہ چوکی انچارج سعید احمد سمیت تین پولیس اہلکار گرفتار پولیس تشدد کا شکار احمد جنہ ہسپتال میں زیر علاج اہلکاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی صلوق کیا جائے بچے کی خالقی انصاف کے لیے دعائی پولیس اہلکاروں نے سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے اہل لاہور نے بائی گوچ کر دیا بھارتی ٹماتر دو نمبر ہم کیوں خریدیں شہری جگزوبان انجمن آرتیاں سبزی منڈی بھی عوام کی ہم آواز بھارتی ٹماتر فروغ کرنے سے انکار بھارت ٹماتر اپنے پاس رکھے پاکستانی ٹماتروں کی فصل تیار دس روز میں وافع مقدام میں ملیں گے مرکزی صدر انجمن آرتیاں چودری محمد اجاز جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی ٹیریف بار پاکستان سے آنے والی اشیاء پر ڈیوٹی میں اضافہ بھارت سے واہگا کے راستے تجارت مکمل طور پر بن تین روز سے سامان سے بھرے ٹرک واہگا بارڈر پر موجود تجارت روپنے کا نقصان بھارتی تاجروں کو ہوگا تاجر برادری کا موقع نواز شریف جنہ ہسپتال میں چھے روز سے زیر علاج نواز شریف کو گردوں سے زیادہ دل کا مسئلہ ہے نواز شریف کی انجیوگرافی پاکستان جا بیرون ملک کروانے سے متعلق حتمی فیصلہ شریف فیملی ہی کرے گی زافی مولیز ڈاکٹر اپنان سپیکر شہدری پرویز الہی کی زرستدارت پنجاب اسملی کا ساتھویں اٹلاس علیم خان اور سلمان رفیق پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر پنجاب اسملی پہنچ گئے پی کے الائی اور پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ سمیت چار ویلز کی منظوری کا امکان ایوان میں پری بجٹ بحث بھی متوقتے چیف سیکرٹری نے حکم ادھولی کرنے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے کو حراسہ کرایا ڈی جی ایل ڈی اے کی ڈی جی انٹی کرپشن کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست میں ریمارکس معابلت کرنے والے افسران کو حراسہ کیا جا رہا ہے جسٹس ازمت سعید ڈی جی انٹی کرپشن کب ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس اجازو لحسن کا استفسار 22 فروری کو ریٹائر ہوں گے چیف سیکرٹری کا جواب ڈی جی انٹی کرپشن ہمارے پاس ہاک کھلوانے آئے تھے تاکہ دوسروں کے گلے دبا سکیں ایل ڈی اے اور بلدیا عثمہ کے کام کرنا شروع کر دیئے جسٹس اجازو لحسن کے ریمارکس ورکرز ویلفئر بورڈ کے 123 اسادزہ کی برطرفی کے خلاف کیس جسٹس امیر بھٹی کا غلط بیاری کرنے پر چیئر پرسن ویلفئر بورڈ سارا اسلم پر اظہار برہمی کیوں نہ غلط بیانی پر آپ کو جیل بھیجوا دوں جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس مجھے 102 بخار ہے چیئر پرسن ویلفئر بورڈ یہ مسئلہ مجھے نہ بتائیں جنرت کیسے ہوئی عدالت کو گمراہ کرنے کی عدالت کا مقالبہ سارا اسلم نے عدالت سے غیر مشروط معافی بھی مانگ لی میٹرو بس کی سبسجی ختم نہیں کر رہے صوبائی وزیر حاشم جوابخ کا یوٹرن میٹرو ٹرین جون جولائی میں پٹھری پر آ جائے گی صوبائی وزیر نے خوشخبری سنا دی بولے منصوبے کی تقنیل کے لیے فنڈز جاری کر دیے میٹرو بس کو پرائیوٹ کرنے کا ارادہ نہیں جوہر ٹاؤن میں بارہ سالہ گھریلو ملازمہ مہک کی گمشدگی کا کیس ہائی کورٹ کا ایس تیچو جوہر ٹاؤن کو بچی بازیاب کروانے کا حکم احاطہ عدالت میں گھریلو ملازمہ کی ماں اور مالکن میں جھڑپ ایک لاکھ چھبیس ہزار ایڈوانس دے کر بچی کو گھر پر ملازمہ رکھا دو گھنٹے بعد ہی ماں نے بچی کو واپس گلالیا مالکن بشرا بی بی کا موقع نئے پاکستان میں ہر علاقے کو یقصہ ترقی دیں گے مقصود شہروں کے لیے وسائل مقدس نہیں کیے جائیں گے پائی پائی امانت سمجھ کر دیانت کے ساتھ عوام پر خرچ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کے راکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم اور وزراء عوام کے پیسے سے شہانہ زندگی گزار رہے ہیں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہئے وزیراعظم اور وزراء کا شہانہ پروٹوکول ختم کرنے سے متعلق درخواست ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس زاری کر دیا تیرہ مارچ کو جواب طلب حکومت کو بیرون ملک امداد لینے سے روکا جائے درخواست گزار ایک اے ڈوگر ایڈوکیٹ کا درخواست میں موقع لاہور ہائی کورٹ بار کے سلامہ الیکشن میں دو روز باقی ووٹرز لسٹ جاری سولہ ہزار دو سو چھو بس وکلا ووٹ کاسٹ کریں گے بائیو میٹرک تسلیق نہ کرنے والے چھہہزار ایک سو نووے وکلا ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو گئے سات سو تیراسی خاتین بھی ووٹ کاسٹ کریں گی ایک روز کی مٹرگش کے بعد بادنوں کا پھر گٹ زوڑ کالے بادنوں کی برسنے کے لیے صف پر دی سورج بھی بادنوں کے اوٹ چک گیا آج پھر برکہ برسے گی کہیں مستعدار تو کہیں ہوگی چھم چھم ٹھنڈی ہواوں کے جھونکے نے سردی کا دورانیاں بڑھا دی موسیقی موسیقل شو طلبہ نے عرفانہ کلام پیش کر کے سما باندیا خوبصورت آواز سے شرکہ پر سہر تاریخ خوب دات پائی